اس اعتبار سے بڑا دلچسپی ہے کہ مدینہ میں جاکر آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی باقاعدہ جنگ ہوئی ہے کفار کے ساتھ وہ غزوہ بدر ہے اور اس کا تفصیلی ذکر ہے سورہ انفان میں اور یہ جو جنگی سلسلہ تھا کفار کے ساتھ قطار اس کا اینڈ جو ہوا ہے فتح مکہ اور اس کے بعد غزوہ حنین وہ غزوہ حنین کا ذکر اور پھر یہ کہ دین کے غالب ہونے کا ذکر وہ آئے گا سورہ توبہ میں تو یہ جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جد و جہد میں مسلح تصادم کا مرحلہ تھا اس کا نکتہ آغاز جو ہے وہ سورہ انفال ہے کہ اس کے اندر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے اور آن حضور کی زندگی کے جو آخری غزبات ہیں غزوہ حنین اور پھر غزوہ تبوک ان کا ذکر آئے گا سورہ توبہ میں تو یہ ان دونوں میں نسبت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں غزوہ بدر چونکہ پہلا ایسا موقع تھا کہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا اب اس میں کیا کیا جائے کس اصول سے تخصیم ہو دور جاہلیت میں تو یہ ہوتا تھا کہ جنگ میں جو جس کے ہاتھ لگ گیا بس وہ اس کا حصہ شمار ہوتا تھا اس کا حق سمجھا جاتا تھا لہذا جب چھاپے مارتے تھے اور چھاپے مار جنگ ہوتی تھی تو زیادہ جو ان کی توجہ ہوتی تھی وہ مال جمع کرنے پر غنیمت اکٹھی کرنے پر ہوتی تھی اب جو کچھ مال غنیمت یہاں جمع ہوا اس کا کیا کبنا ہے یہ کس کا حق ہے تقسیم ہوگا تو کس بنیاد پر یہ سوال اٹھ کھڑا ہوا اور یہ سورہ مبارکہ غزوہ بدر کے فوراں بعد نازل ہوئی ہے اور کل کے کل اسی کے واقعات و حالات پر مشتمیل ہیں دس رکو ہیں اس کے فرمایا قلی الانفار باللہ والرسول اصولی بات سمجھ لو یہ مال غنیمت جو تمہیں ملا ہے یہ تو اللہ کا حق ہے اور اس کے رسول کا حق ہے ویسے بھی اس غزوے میں اللہ تعالی نے تمہیں موجزانہ طور پر فتح عطا کی ہے ورنہ تو کوئی کمپیریزن تھا ہی نہیں تو جب اللہ ہی نے فتح عطا کی ہے تو پھر مال غنیمت پر حق بھی اسی کا ہے اگرچہ بعد میں آکے اس کی تفصیل بھی آئے گی کہ اس میں کس کا کتنا حصہ ہے لیکن اصولی طور پر شروع میں بتا دیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے فتق اللہ واصلحو ذات بینکم پس اللہ کا تقوی افتیار کرو اور آپس کے معاملات کی اصلاح کرو واطع اللہ ورسولہو ان کنتم مومنین اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم في الواقع مومن ہو ایمان کا لازمی تقاضہ اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت اگر اطاعت نہیں ہو رہی تو دیکھنا چاہیے کہ ایمان میں کہیں کمی ہے ایمان ہو یقین ہو پختہ کہ اللہ ہی رب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں ہمارے حاضی اور رہنما ہیں ہمارے لئے اسوہ کاملہ ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ انسان اللہ اور رسول کی اطاعت نہ کرے اگر دل یقین ہے بے شک سچے مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ذکر کیا جائے ادھا کا تو ان کے دل دہل جائیں اور جب ان پر ادھا کی آیات تلاوت کی جائیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور وہ اپنے رب ہی پر توقل کرتے ہیں یہ ایمان کی باطنی کیفیت ہے اللہ کا ذکر آئے تو دل ایک دفعہ دہل جائے اللہ کے روح سے اس کی حیبت سے اس کی خشیت سے اور قرآن مجید کی آیات پڑھی جائیں تو ان کی ایمان میں اضافہ ہو اور پھر یہ ہے کہ توقل بھروسہ اللہ کی ذات پر یہ ہے ایمان کی نشانی اللہزین یقیبون صلیت و بمہ رزقناہم منفقون وہ لوگ کے جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ہے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں اللہ کی رامی اولائکہو المؤمنون حقا یہ ہیں حقیقتن سچے مومن لہم درجاتن عند ربیہم ان کے لئے درجات ہیں ان کے رب کے پاس ومغفرتن ورزقن کریم اور اللہ کی طرف سے بخشش ہے ان کے لئے اور رزق ہے بہت باعزت روزی ہے بہت سے عزت والی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العقیم و نفعانی و ایعاکم بالآیات و ذکر موسیقی موسیقی